ورکت بھومی میں نینہ کو ملا اس کا ایک انجان دشمن اس سے سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا نینہ ابھی تک جہاں رہتی تھی وہاں پر کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ نینہ کے بھیتر کیا چھپا ہے اور وہ کتنی طاقتور ہے لیکن یہ شخص سب کچھ جانتا تھا اور یہ نینہ کو مار کر بھی اس سے سب کچھ چھین لینے کی بات کر رہا تھا اپنے سامنے اب اور کوئی راستہ نہ دکھنے پر نینہ آرے مان کو یاد کر ہی رہی تھی لیکن اس شخص نے یہ کہہ کر نینہ کو اور بھی پریشان کر دیا تھا کہ آرے مان یہاں پر نہیں آ سکتا ہے اس شخص کی یہ باتیں صحیح بھی تھی کیونکہ کافی کوششوں کے بعد بھی آرے مان ابھی تک اس لال دھول کے بادل کو نہیں پار کر سکا تھا آرے مان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی تو ادھر وہ شخص نینہ کے بلکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا نینہ اس سے بات کر کے اشک برہمینتر تتھان نے چیزوں کے بارے میں کوئی جانکاری بھی نکلوانا چاہتی تھی تو وہ شخص نینہ کو کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں تھا نینہ کے پاس کھڑا ہونے کے بعد اس شخص نے اپنے ہاتھ میں ایک کھنجر نکال لیا تھا اور اس کھنجر کو لے کر وہ نینہ کی اور بڑھ رہا تھا تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو نینہ یہاں پر تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے اس لیے اب تمہیں تو اپنی جان دے کر میری ضرورتوں کو پورا کرنا ہی ہوگا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نینہ کیونکہ یہی تمہاری نیتی ہے اس شخص کی ان باتوں کو سن اور اسے اپنی اور بڑھتا دیکھ نینہ کا حلق ڈر کے مارے سکھ رہا تھا نینہ نے اپنی پچھلی زندگی میں بھی موت کا سامنا بلکل قریب سے کیا تھا اور اس زندگی میں بھی ایسے موقع کئی بار آئے تھے لیکن اس بار نہ جانے کیوں نینہ کو بہت ہی زیادہ ڈر ستا رہا تھا اس شخص کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ اب کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی تم مجھے مار کر بھی برمینتر نہیں حاصل کر سکو گی کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے اس لیے مجھے مار کر تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا نینہ کے اتنا کہتے ہی وہ شخص اس کے بالوں کو پکڑ چکا تھا نینہ کے بال پکڑنے کے بعد وہ اس کے سر کو اپنی طرف لے آتا ہے اور اس کی گردن پر اپنی کھنجر رکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے مجھے پتا ہے برمینتر کے دونوں ٹکڑے کہاں پر ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھے کیسے ملیں گے تمہارے شریر سے تمہاری آتما کو الگ کرنے کے بعد جب عدیاتمیک ارجہ کا وہ بھنڈار مجھے ملے گا تو ابھی آس پاس موجود برمینتر کے دونوں ٹکڑے بھی یہاں ضرور آئیں گے ویسے تم اب اس کی چندہ چھوڑو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ آخر تمہاری موت کتنی زیادہ دردناک ہوگی کیونکہ تم اب کوئی سادھارن موت نہیں مرنے والی ہو پہلے میں تمہارے شریر سے تمہاری آتما کو نکال کر اسے بندک بناوں گا اس کے بعد تمہارے سر کو کٹ کر اس سے تمہارا دماغ نکالوں گا اور تمہارے عدیاتمیک ارجہ کے بھنڈار کو ہانسل کروں گا اوش شخص کی ان باتوں کو سن نینا کو کچھ یاد آتا ہے ارونیما بھی تو میرے ساتھ یہی کرنا چاہتی تھی اور اسے بھی ایسا ہی کچھ ہانسل کرنا تھا اس کا مطلب ارونیما بھی یہ سب اسی کے کہنے پر کرنا چاہتی تھی یہ شخص تو سچمچ جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح ہے تو کیا یہ اب مجھے بھی مات ڈالے گا کیا وہ برمیان ترب سچمچ اس کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جس کے لیے میرے اپنوں نے قربانی دی تھی کیا میں اب سچمچ اسے نہیں پچا پاؤں گی نینا کی گردن اب اس شخص کے ہاتھوں میں تھی اور اس کے چنگل میں فسی نینا کے لیے بچنے کی ساری امید اوجھل ہوتے چلی جا رہی تھی نینا کو بھی اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید یہی اس کی نیتی ہے علاقہ مرنے سے پہلے نینا اس شخص سے لڑنا ضرور چاہتی تھی لیکن وہ اس کے سامنے بے حدی کمزور بھی پڑ جا رہی تھی میں تو ابھی ایک مہارتی سطر کی یدھا بھی نہیں بنی ہوں اور یہ عطی مہارتی سطر کا یدھا ہے یہ تو مجھ سے یدھ کلا کے ہر شیطر میں زیادہ طاقتور ہوگا میں اس کا سامنا کروں بھی تو کیسے کروں یہی سوچتے ہوئے نینا ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن اس میں ناکامیاب رہتی ہے نینا کو اس طرح سے ویروت کرتے دیکھ وہ شخص ہستے ہوئے اس سے کہتا ہے اس دنیا میں سب سے نیچے سادھارن یدھا ہوتے ہیں اس کے بعد مہاہ یدھا آتے ہیں ان سے بھی زیادہ طاقتور پرم یدھا ہوتے ہیں اور تم نے ان سب سے بھی زیادہ طاقتور مہارتی سطر کی یدھا کو آج تک دیکھا ہوگا ارے میں تو ان سب سے بھی بڑا ایک عطی مہارتی سطر کا یدھا ہوں اور میں یہ دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پہلی بار دیکھ رہی ہو، اس لیے تمہارے یہ ہاتھ پاؤں مارنے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مرنا ہی تمہاری نیتی ہے نینہ اور اسے جتنی جلدی تم سویکار کروگی، مات تمہیں اتنا ہی کم درد دے گی۔ اس شخص کی ان باتوں کو سن نینہ اس سے آگے کچھ بھی کہتی، اس سے پہلے اس شخص نے نینہ کے ماتھے پر اپنا کھنجر سٹا دیا تھا۔ اب مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی ہے نینہ، اس لیے تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ویسے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے اور اب تمہارے سر کو کٹ کر پہلے میں اس سے اورجہ کا بھنڈار حاصل کروں گا اور اس کے بعد تمہیں ماروں گا۔ نینہ سے اتنا کہتے ہوئے وہ شخص، ایک بھی پل کی دیری کیے بھی نہ اس کے سر میں اپنے کھنجر کی نوک چُبھا دیتا ہے۔ اس شخص کے دوارہ ایسا کیے جانے کے ساتھ ہی نینہ کی چیخیں نکل پڑتی ہیں۔ آہ، چھوڑو، چھوڑو مجھے، اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو تم سیدھے سیدھے میری گردن ہی کیوں نہیں کٹ دے رہے ہو؟ آخر تم مجھے اتنی پیڑا کیوں دے رہے ہو اور ایسا کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ اس سے اچھا تو یہی ہوتا کہ تم ایک بار میں ہی میری گردن کٹ دو۔ اس شخص کے دوارہ نینہ کے سر میں کھنجر چُبھانے کے ساتھ ہی اس سے رکت کی ہلکی دھار نکل پڑی تھی۔ نینہ کی باتوں کو اور اس کی چیخ کو سن کر وہ شخص رک گیا تھا اور نینہ سے کہتا ہے یہ تمہارا آخری سوال ہے جس کا جواب میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد تمہیں چاہے کتنی بھی پیڑا ہو میں رکنے والا نہیں ہوں ویسے میں تمہارا سر پہلے اسی لیے کھول رہا ہوں کیونکہ اگر تمہاری آتما کو میں نے پہلے الگ کر دیا تو ہو سکتا ہے مجھے تم سے وہ اورجہ کا بھنڈار نہ ملے اور میں یہ خطرہ نہیں اٹھا سکتا ہوں اس لیے اب میں تمہارے سر کو پہلے کھول رہا ہوں تاکہ مجھے تمہارے بیتر چھپا ہوا اورجہ اور شکتی کا وہ بھنڈار مل جائے۔ اس شخص کے ارادے اور بھی خطرناک ہو چکے تھے اور نینہ ابھی چاہ کر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی وہ شخص نینہ کے ساتھ جو کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں سوچ کر ہی نینہ کے رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ اتنا تو ضرور سمجھ گیا تھا کہ اب اسے بہتی زیادہ درد کا احساس ہونے والا ہے اور یہ درد ہی کہیں اس کی جان نہ لے لیں ادھر وہ شخص اس بار سب سے پہلے نینہ کا موہ بند کرتا ہے اور پھر سے اپنے کھنجر کو نینہ کے سر پر رکھتے ہوئے اسے کہتا ہے اب میرے لیے تمہیں تھوڑا درد تو سہنا پڑے گا لڑکی کبھی کبھی بہت بڑے بڑے مددوں میں پڑھنے کی سزا سچ مچ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ابھی یہی ہو رہا ہے نینہ سے اتنا کہنے کے بعد وہ شخص اس کے سر پر رکھے ہوئے اپنے کھنجر کو اب اور بھی اندر گڑھانے کے لیے اس پر دواب ڈالنا شروع کرتا ہے ادھر نینہ سمجھ گئی تھی اس سے اسے بہت ہی زیادہ درد ہوگا آریمان اب اگر تم ابھی نہیں آئے تو سچ مچ شاید سب کچھ برباد ہو جائے گا تم اب صرف مجھے ہی نہیں بلکی برہمینتر کو بھی کھو دو گیا آریمان اور یہ سب تمہارے لیے کتنا برا ہو سکتا ہے اس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہوں مجھے تو بس ابھی درد کا سامنا کرنا ہوگا لیکن یہ تمہارے لیے جیون بھر کا سردرد بن جائے گا نینہ آریمان کو یہ سندیش دیتے ہوئے اب اپنے آپ کو درد سہنے کے لیے تیار کرتی ہے اس نے اپنے دانتوں کو بھیچ لیا تھا اور مرتیوں کو گلے لگانے کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی نینہ کے لیے تو یہ اس کا آخری شن تھا اور اس لیے وہ اپنے دونوں جنموں کے سبھی سگے سمبندیوں کو بھی یاد کرنے لگتی ہے ادھر نینہ کو پکڑنے والا وہ شخص بھی اس کے سر میں اب اپنے کھنجر کو گھسانے ہی والا تھا تب ہی اچانک آسمان میں گرج رہی بجلی اور بھی تیز ہو جاتی ہے ایک پل کے لیے اس شخص اور نینہ دونوں کا ایسا لگتا ہے جیسے آج آسمان خود ہی پھٹ پڑے گا اس کے بعد دونوں اب آسمان کی اور دیکھی رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے چل رہے اس نظارے کو دیکھنے کے بعد نینہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک ہی ورکت بھومی میں بھی دھول کا گبار اٹھنے لگا تھا اور اس کی وجہ سے نینہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا تھوڑی دیر تک آنکھوں کو بند رکھنے کے بعد نینہ جب انہیں کھولتی ہے تو دھول کے بیچ سے نکلتے ایک شخص کو دیکھ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا آریمان آخر تم یہاں آئی گئے آریمان میں تمہیں کب سے یاد کر رہی تھی مجھے لگا تھا آج یہ مجھے ماری ڈالے گا لیکن آخر کار تم یہاں آئی گئے اس دھول کے گبار سے نکل رہے آریمان کو دیکھ کر نینہ کے شریر میں ایک الگ اس پورتی چھا گئی تھی اور اس شخص کے چنگل سے وہ خود کو چھڑاتے ہوئے آریمان کی ار جانے کے لیے دوڑ پڑتی ہے نینہ اس شخص کے چنگل سے ابھی اس لیے بھی بچ گئی تھی کیونکہ آریمان کو دیکھنے کے بعد اس شخص کو بھی جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا تو تم یہاں کیسے آگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس ورکت بھومی پر اپنے خدم رکھ کر کھڑے ہو آخر یہ سمبب بھی کیسے ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا تم یہاں آ کر سرکشت کھڑے ہو یہ تو کسی بھی حال میں ہوئی نہیں سکتا ہے اس شخص کی باتوں کو سندھا آریمان اس کے سامنے کھڑا ہو کر بلکل چھپ تھا اس کے پاس آنے کے بعد اپنے سارے گلے شکوں کو بھلا کر ڈر سے کانپتی ہوئی نینہ اس کے گلے لگ چکی تھی نینہ کے سر میں اس شخص دوارہ کیے گئے زکم کو دیکھ کر آریمان اسے صاف کر رہا تھا اور وہ نینہ سے کہتا ہے شاند ہو جاؤ نینہ میں اب آ گیا ہوں نا تمہیں اب چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی آنکھیں کھولو نینہ یہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتا ہے نینہ اس وقت جہاں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی وہیں آریمان کی آنکھوں میں ڈر کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کی باتوں کو سننینہ اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے اور اس سے کابتی ہوئی زبان میں کہتی ہے یہ یہ سب کیا ہے آریمان آخر تمہیں یہاں آنے میں اتنا سمیں کیوں لگ گیا تم یہاں کیوں نہیں آسکتے تھے آریمان اور تمہیں یہاں دیکھئے اتنا حیران کیوں ہیں اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے یہ جسے میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور یہ میرے ہر فیصلے کو جانتا بھی تھا یہ آخر کون ہے آریمان اور اس ورکت بھومی تک تمہارے نہیں آنے کا رہش سے کیا ہے ڈر کے مارے کامتی ہوئی نینا کے ان سوالوں کو سن آریمان اس شخص کی اور دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ بھکشا سور ہے نینا جو بہت ہی پرانے سمیں کا دشمن ہے نینا سے اتنا کہنے کے بعد آریمان اس شخص کی اور دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا ہوا بھکشا سور آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا تم اب لڑنے کا نیام بھی بھول گئے ہو جو اپنے سے کمزور پر اس طرح سے ظلم کر رہے تھے ارے اگر تمہارے بازووں میں اتنا ہی دم ہے اور لڑنے کا شوق بھی ہے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے یہ اس طرح سے عورتوں اور لڑکیوں کو بندک بنا کر ان کے اوپر ظلم کرنا تم نے کب سے شروع کر دیا ہے برے تو تم پہلے سے تھے لیکن کیا آپ تم نے گھٹیا ہونے کی اپادی بھی دھارن کر لی ہے بھکشا سور سے یہ سوال کرتے ہوئے آریمان اس کی اور بڑھی رہا تھا آریمان اس سے یہ سب سوال کر رہا تھا تب ہی ادھر اس شخص کے سر پر ایک الگ ہی دھن سوار تھی تم یہاں تک کیسے آگئے اس کے لیے تم نے کونسی قیمت چکائی ہے تمہیں پتا ہے نا تم جیسوں کا ورکت بھومی تک آنا منع ہے پھر تم یہاں کیسے آگئے بتاؤ آخر تم نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے کیا قربان کیا ہے آریمان اس شخص کی ان باتوں کو سن نینہ بھی آریمان کی اور دیکھتے ہوئے اس سے یہی سوال کر دیئے یہ کس قربانی کی بات کر رہا ہے آریمان اور تم نے یہاں تک آنے کے لیے کونسی قربانی دیئے مجھے بتاؤ آریمان یہ کیا کہہ رہا ہے نینہ کی ان باتوں کو سنتا ہوا آریمان اب بالکل چھپ تھا اور وہ کچھ بھی بول نہیں رہا تھا ورکت بھومی تک آخر کیسے آیا ہے آریمان اور اس نے وہاں جانے کے لیے چکائی ہے کونسی قیمت کیا آپ بچ جائے گی نینہ کی جان یا پھر بھکشا سر چلے گا دوسری چال